اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اور حضرات السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو مہربان اور نہایت رحم والا ہے ایک نئی اسلامی ویڈیو ایفیک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کفار مکہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصیبت میں ڈالنے کے لئے ایک مضبوط قدم ابن عساق کا بیان ہے کہ ایک دن عراشی کا ایک شخص اونٹ مکہ آیا ابو جہل نے اس اونٹوں کو خرید لیا اور جب اس نے اس کی قیمت مانگی تو ٹال مطول کرنے لگا تراشی نے آ کر ایک روح حرم کعبہ میں سارے قریش کے سرداروں کو پکڑ لیا اور مجمع عام میں پریاد شروع کر دی دوسری طرف سے حرم کے ایک کوشے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے قریش کے سرداروں نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے دیکھو وہ جو سامنے بیٹھے ہیں ان سے جا کر کہو وہ تمہارے پیسے دلوا دیں گے تراشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل دیا قریش کے سردار کہنے لگے اب تو بہت مزہ آئے گا تراشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شکایت بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ ابو جہل کے گھر کی طرف روانہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور کھنڈی پر جائی اس نے پوچھا کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محمد وہ حیران ہو کر باہر آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا اس کا حق ادا کر اس نے کوئی چوچا نہیں کی اور گھر کے اندر چلا گیا اور اس کے اونٹوں کی قیمت اس کے ہاتھوں میں لا کے رکھ دی قریش کا منجیرہ حال دیکھ کر حرم کی طرف دوڑا اور سرداروں کو سارا ماجرہ سنا دیا اور کہنے لگا واللہ آج وہ عجیب ماجرہ ہوا ہے جو کبھی نہیں دیکھا وہ کہنے لگا جب ابو جہل گھر سے نکلا تو محمد کو دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور جب محمد نے اس سے کہا کہ اس کا حق ادا کرو تو یہ معلوم ہوا تھا کہ ابو جہل کے جسم میں تو روحی نہیں اور ایک دفعہ تو یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت سعید بن وقاص عنہ رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ بنی روبیت کا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اے لوگو تمہارے ہاں کوئی تجارتی ایمان رکھنے کی ہمت کرے گا جبکہ تمہارے ہاں سے آنے والے لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم پر کس نے ظلم کیا ہے اس نے کہا ابو جہل نے میرے تین اونٹ خریدے اور اونٹ کی قیمت بہت ہی کم لگائی اب اس کے مقابلے میں کوئی اونٹوں کی قیمت نہیں لگا رہا اور اگر اس قیمت پر فروغ کرتا ہوں تو نقصان ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے تین اونٹ خرید لیے ابو جہل دور سے یہ سارا ماجرہ دیکھ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا تم نے اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کی جو اس کے ساتھ کی ہے ورنہ میں بہت بری طرح پیش آؤں گا تو وہاں کفار مکہ موجود تھے ابو جہل کو شرم دلانے لگے کہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسی کمزوری دکھائی کے شبہ ہوتا ہے کہ شاید تم ان کی پیروی کرنے لگے اور اس نے کہا میں نے ان کا کوئی بھی حکوم یا پیروی نہیں کی ہے اور نہ کروں گا لیکن میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں اور بائیں کچھ نیزہ بردار کھڑے ہیں اور میں ڈر گیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرا بھی سرتابی کی تو وہ مجھ پر حملہ کر دیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے ملتی ہو ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ